اکیلے سنینا چوٹالا کے بل پر اگر انہیلو جیتنا چاہے تو بڑا مشکل ہوگا موٹے دور پر تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی میں مقابلہ ہے لیکن بہت ساری روچک چیزیں چینج ہو رہی ہیں یہ دونوں امیدوار بھلیں جیت نہ پائیں لیکن یہ کسی کا سمکرن بنانے بگاڑنے میں سکشم ہے سنیتا دیگل کے جو پہلے ٹکٹ ملنے سے پہلے جو ویرود ہوا اور اس کے بعد جو انہوں نے لکشمن ناپا کو لے کر بیان دیا اس کو لے کر مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو نقصان ہونے کی سمبھاونا ہے لیکن ہریانہ ویدھان سبا چناف چل رہا ہے اور فتح آباد کی تین سیوٹوں پر بھی چناف ہو رہا ہے فتح آباد رتیہ اور ٹوہانہ آج ہمارے ساتھ ہریانہ تک پر موجود ہیں فتح آباد کے ورشت پترگاروں نے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ راجنیتک ہوا کس اور بہ رہی ہے کس دل کو سمرتھن مل رہا ہے اور کس دل کو سمرتھن کی آب شکتہ ہے آج ہمارے ساتھ فتح آباد کے ورشت پترگار موجود ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ فتح آباد رتیہ اور ٹوہانہ کی سیٹوں پر کیا کیا سمی کرن ہے اور کن کینیڈیٹ کو آنے والے دنوں میں بڑت جو ہے مل سکتی ہے اور اس کے کارن کیا رہیں گے تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کپل شرمہ جی کو ورشت پترکار ہے فتح آباد کے کپل جی کیسا لگ رہا ہے چناؤ کی سور جا رہا ہے دیکھیں ابھی سبھی پرتیاسیوں کے جن سن پر ابھیان سٹارٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے ماحول بن رہا ہے ابھی یہ کہنا جلدباجی ہوگی کہ کسی ایک پارٹی کے سمرتھن میں ماحول بن رہا ہے دیرے دیرے چناؤ اٹھ رہا ہے یہ جروری ہو گیا ہے بتانا کی مکہ مقابلہ جو ہے وہ کانگریس اور بھاجبہ کے بیچ چناؤ جو ہے وہ اٹھ رہا ہے آنے والے دنوں میں اور رفان پگڑے گا اگر فتح آباد کے اگر ہم بات کرے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ فتح آباد میں جو ستیتی ہے کانگریس بھاجبہ کیا ہے یا نیلو بھی انٹری کر سکتی ہے دیکھئے نیلو مضبوط ستیتی بنا سکتی ہے اگر وہ گمبرتہ کے ساتھ پریاس کرے یہاں چوٹالا پریوار کو پوری طرح سے میدان میں اترنا ہوگا اکیلے سنینا چوٹالا کے بل پر اگر نیلو جیتنا چاہے تو وہ بڑا مشکل ہوگا کانگریس فلال جو ہے وہ ابھی خود کو آسمان میں سمجھ رہی ہے مگر فائٹ ٹف ہے کیونکہ دوڑا رام ایک انوبہوی بھاجبہ سے انوبہوی پرتیاسی ہیں ان کا بڑا لمبا کریئر رہا ہے تو اسی طرح آسانی سے وہ میدان نہیں چھوڑنے والے کہا جا سکتا ہے کہ آنے والی دنوں میں پچیس طریق کے بعد جو ہے وہ چناؤ پلٹی کھا سکتا ہے یا اور رومانچک موڑ میں جا سکتا ہے بلکل بلکل فتہ واد کا جو ماحول ہے وہ بڑا رومانچک ہونے والا ہے اور تکونی مقابلہ ہوتا نظر آ رہا ہے خلال جس میں آنے والے دنوں میں اور اتار چڑھاؤ نظر آئے گا ہمارے ساتھ ورش پترگار ویجے مہتا جی بھی موجود ہے مہتا جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو گرتیہ کوہانہ کی سیٹے بھی ہیں کس ہو جائے گا یہ چناؤ دیکھئے ابھی چناؤ پرچار کا پرثم چرنے شروع ہوا ہے اگر ہم گور کریں تو موٹے دور پر تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی میں مقابلہ ہے لیکن بہت ساری روچک چیزیں چینج ہو رہی ہیں جس طرح سے ابھی کپل جی نے بتایا کہ فتیاباد سیٹ پر انیلو بڑی تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ادھر سے شہر میں کاکا چودری بھی دم کھم ٹھوکے ہوئے ہیں یہ دونوں امیدوار بھلیں جیت نہ پائیں لیکن یہ کسی کا سمکرن بنانے بگاڑنے میں سکشم ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں سے بٹو اکشیتر سے دیویلال بھی یہاں پر ودایک بن چکے ہیں اور انیلو کا بٹو ہمیشہ گڑ رہا ہے اب انیس طریق کو ابھی چوٹالا اس بٹو ایریا میں جو پوری باغڑی بیلٹ ہے اور ادھر دیس والی بیلٹ میں دورہ کر رہے ہیں انیس طریق کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ انیلو کا کتنا چناو اٹھتا ہے اگر تو انیلو چناو اٹھانے میں سفل رہتی ہے تو مقابلہ بڑا روچک ہونے والا ہے نہیں تو فتہ آباد سیٹ فیلال تو کانگریس آگے نظر آ رہی ہے اگر رتیہ کی بات کریں تو جیو اگر رتیہ کی بات کریں تو رتیہ میں بھی نیسندے کے کانگریس آگے تھی لیکن آج جس طرح سے رتیہ میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تین پرتیاشیوں نے جس میں بیبو اندورہ جلا پریشد کی پہلے میمبر رہ چکی ہیں منجو باجیگر پچھلے بار چناو لڑی تھی تو انہوں نے تیس ہزار ووٹ لیے تھے اسی طرح سے چھندر سنگھ جو بسپا کے پرتیاشی تھے تینوں پرتیاشیوں نے جن کا اچھی پہچان ہے اپنے ایریے میں باجپا کو سمرتن دے دیا ہے اگر اسی طرح سے گٹنا کرم بدلتا رہتا ہے تو نیسندے وہاں بھی مقابلہ بہت روچک بڑھنے والا ہے رتیہ میں لیکن کل تک کی بات کریں تو کل تک جرنیل سنگھ کانگریس پر تیشی کافی آگے تھے لیکن اب وہاں پہ حالات ایسے بن سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ٹکر کے حالات بن جائیں تو ہانا کے کرے بات کریں تو کیسا لگتا ہے حالانکہ پرامیر ہارے ہی ہوئے ہیں دو بار اور دیویندر سنگھ ببلی پچھلی بار سے ججے پیسے حالانکہ اب جی بھی تو ہانا میں اس میں کوئی شک نہیں کہ دیویندر ببلی کے پاس ایک بڑی ٹیم ہے وہ نئی ٹکنیک سے چناو لڑ رہے ہیں ان کی پاس سوشل میڈیا اچھا ہے میڈیا بھی ان کو اچھا کور کر رہا ہے پرامیر جو ہے ٹرڈیشنل طریقے سے چناو لڑ رہے ہیں ان کو کوئی میڈیا کی نیوز کی ان کو نہ ان کا کوئی موڈ لگتا ہے اس طرح کی باتوں میں آنے کا نہ وہ پبلی سٹی کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں لیکن ان کی ایک اپنی ویقتی کا چھوی ہے وہ ایک اماندار نیتہ کے طور پر اس ایریا میں ستھاپیت ہیں اور پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ان کو ٹکٹ ملی تو سینکڑوں لوگ ان کے گھر بدائی دینے کے لیے پہنچے اور ادھر دوسری طرف بلے ہی ببلی جی بڑے سشکت آدمی ہیں اور بڑی ایک ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں لیکن ابھی تک باجپا کے جو پور پردیش دیکش ہیں اور راجہ سبہ سدسیں سباش برالہ ابھی تک وہ کھل کر ان کے سمرتن میں نہیں آئے ہیں حالانکہ باجپا کے ورکر چلنا شروع ہو گئے ہیں جو ورکر نہیں چل رہے تھے باجپا نے ان کو اٹھا کر نئے پتہ دکاری بھی نکت کر دیا ہیں لیکن جب تک وہ کھل کر سباش برالہ سمرتن نہیں دیتے تب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ کانٹے کا بنے گا نہیں جب سباش برالہ کھل کر سامنے آ جائیں گے تو پھر مان کے چلیے کہ وہاں بھی کانگریس اور بی جے پی میں سشک تکر رہنے والے ہیں آ جا سکتا ہے کہ پچیس کے بعد چناؤ جو رمانچک موڑ میں جا سکتا ہے تینوں ہی جگہوں پر بلکل بلکل پچیس کے بعد ابھی تو پرثم چرن ہے ابھی تو بہت کچھ بدلنا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی کانگریس تھوڑی سی سبھی جگہ پر آگے چل رہی ہے لیکن جس طرح سے آج کماری شیل جا کو لے کر ٹپنیاں ہوئی بی جے پی نے شیل جا جی کے اس بات کو بڑا کیچ کیا ہے اور اگر یوں مان کے چلو کہ انسوچت جاتی کے لوگ اس بات کو مان کے نراج ہو جاتے ہیں اور وہ کہیں بی جے پی کے طرف آ جاتے ہیں تو حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں معاملہ روچک ہو سکتا ہے تو اور بھی پترکار ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجی آہوجہ جی کافی ٹائم انہوں نے کبر کیا ہے رائی نیتک پارٹیوں کو بھی سنجی کیسے دیکھ رہے ہیں کس اور جا رہی ہے فتح آباد ہلکے کی بات کریں باجپا اور کانگریس میں سیدھا مقابلہ ہے جو باجپا امیدوار ہیں وہ اپنے انباب کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے جو بیشنوی بیٹ میں ان کا اچھا تین دین سے جو ان کا پچاہ دیکھ رہا اچھی بیٹ دکھ رہی ہے وہیں لیکن وہیں اگر بلوان دولت پر یہ کانگریس پارٹیاسی ان کو بھی دیکھیں تو وہ پارشدوں کا سرپنچوں کا سمرتھن ان کو مل رہا ہے جس سے وہ مقابلہ بہت ہی تگڑا ہوتا جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں گئے سکتے آج کے نائم لگ رہی ہے کہ کانگریس اپ ہے لیکن بھاجپا بھی مقابلہ چھوڑنے کے لیے بہت آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے اور انیلو انیلو پتیاسی جو ہے ان کا جو ہے اکرشن ان کے بولنے کا طریقہ ان کی سنسیرٹی جو ہے ووٹروں کو اپنی اور اکرشد کر رہی ہے بیچ میں ہم نردلی امیدوار راجندر کاکہ کو بھی اگنور نہیں کر سکتے وہ بھی شہری ووٹروں اور دوسرے جو ہے احمد داتاوں کو اپنی اور لانے کا پورا پریاس کر رہے ہیں یہ دونوں امیدوار جتنے ووٹر دکھ لیں گے اتنا ہی کانگریس اور جو بھاجپا کے پتیاسی ان کو ڈینٹ پڑے گا باقی سمیں کے ساتھ ساتھ بدلاہ ہوتا جائے گا ابھی تک دونوں امیدوار تگڑے مقابلے میں ہیں رتیا میں یہاں کو کیا نظر آ رہا ہے سینیاریو کی جو پیچھے چل رہی ہیں بھاجپا کی پرکیسی بڑھیں گے جی آگے رتیا میں سنیتہ دیگل کے جو پہلے ٹکٹ ملنے سے پہلے جو ویرود ہوا اور اس کے بعد جو انہوں نے لکشمن ناپا کو لے کر بیان دیا اس کو لے کر مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ کئی نہ کئی ان کو نقصان ہونے کی سمبھاؤنہ ہے لیکن وہ بھی بولنے میں اور لوگوں سے ملنے میں جو ہے سنیتہ دیگل اچھا ان کا ویوار ہو رہا ہے تو جنیل سنگھ بھی اپنے ویرود دو بلائق رہ چکے ہیں کئی بچنا لٹ چکے ہیں ان کا بھی بہت اچھا انباؤ ہے تو مقابلہ وہاں بھی تگڑا رہنے والا ہے اتنا آسان نہ تو بی جی پی کے لیے نہ ہی کانگریس کے لیے تو حانہ کی مقابلے کو اب کیسے مانتے ہیں کیونکہ سبحاش برالہ جو ہے ہیوی ویٹ ہے بی جی پی میں اور وہ دوری بنائی ہوئے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ وہاں پر برالہ کا ببلی کے ساتھ نہ رہنا ان کے منچ پر نہ ساندھا نہ کرنا وہ ببلی کے لیے کہیں نہ کہیں ہیں کہ چنتہ کا وشہ بنا ہوا ہے اور پرمویر سنگھ کانگریس جو پرتیاشی ہیں ان کا نباؤ ان کا جو پریوار لمبے سمیسے راجنیتی میں ہے اور ووٹروں میں ان کی پیٹ اچھی ہے تو اس سے بھی مقابلہ بنا ہوا ہے لیکن ببلی جو دویندر ببلی ہے وہ اپنی ٹیم کے جریعے اس میں شہروں میں اور گاؤں میں اپنا پرچارک میں جھٹے ہوئے ہیں دونوں میں تگڑا مقابلہ ہے باقی اب نشان سنگھ جیو ہے کل اپنا کارکرم کرنے جا رہے ہیں انہوں نے دیپیندر ہوتا کو بلائے ہوئے ہیں وہاں دیکھتے ہیں وہ کیا آگے نرنے لیتے ہیں کس طرح کے آگے راجنیتی میں آگے چلتے ہیں اس پر نیپینڈ کرے گا کہ دونوں میں کیا مقابلہ اس چناؤں میں بیترگات بھی کوئی بڑا رول نباسکتا ہے بلکل فتیہ آباد میں اس کی سماؤنہ جس دکھ رہی ہے کیونکہ کانگریس پرتیاسی کے ساتھ جو ہے جو دوسرے دعوے دار تھے تین چار دعوے دار تھے کوئی بھی ابھی تک ان کے ساتھ منچ پہ سانجھا کرتا دکھا نہیں دکھا ہے اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے بیترگات کی سماؤنہ سے منکار نہیں کر سکتے چاہے وہ ٹوانہ ہو ٹوانہ میں بھاجپا کے لیے بیترگات کی سماؤنہ بنی ہوئی ہے اور فتیہ آباد میں جو کانگریس کے لیے ہے یوگیش جی ہمارے ساتھ موجود ہیں یوگیش جی سے بات چیت کرتے ہیں یوگیش جی کیا ساتھ سینیریو لگ رہا ہے آپ کو حالا کی شروعات ہے بھی چناؤں کی فتیہ آباد اور ٹوانہ کے لیے جیسا دوسرے پترکار ساتھیوں نے بتایا ہے کہ فتیہ آباد میں جو چناؤ ہے فیلحال کانگریس اور بھاجپا کے بیچ میں بنا ہوئے اور نگاہیں ہیں جو انیلو پر ہے اگر انیلو کا ووٹ جس طرح دو دن سے اٹھا ہے اگر اسی طرح اٹھتا رہا تو تکونیا مقاولہ بن سکتا ہے فیلحال جو ہے کانگریس کہیں نہ کہیں آگے جاتی ہوئی دکھ رہی ہے کیونکہ بھاجپا کا کہیں نہ کہیں جو جتنے بھی اندولن ہوئے ہیں ان میں فتیہ آباد سب سے مکھیا جو کیندر کا بندو بنا رہا ہے چاہے ہو چھاتر اندولن ہے یا مائلہ اندولن چلا ہے یا کسانوں کا اندولن تھا تو اندولنوں کا جو ہے کیندر فتیہ آباد اور خاص کر ہمارا جو رتیا ایریا رہا ہے اس کارن بھاجپا کو کہیں نہ کہیں صرف اس کارن جو ہے پچھڑتا ہوا جو کسان سنگھٹھ نے انہوں نے پہلے ہی گوشنا کر دی تھی کہ رتیا میں وہ ہر امیدوار کا جو ویروت کریں گے جو باجپا کی ٹکٹ لے کر آئے گا اور ایسا ابھی تک حالان کی ایسی کوئی گھٹنا سامنے تو نہیں آئی ہے لیکن لگ رہے گی آنے والے دنوں میں جیسے ہی ان کا جو سنیتا دگل ہے ان کا پرچار آگے بڑھے گا تو کسانوں جیسے ہی وہ گرامین کشیطروں میں جائیں گی کیونکہ ابھی تک جو ہے سنیتا دگل فتیاباز کے ساتھ لگتے رتیا کے جو گام ہیں وہیں ابھی تک پہنچ کر پائیں جیسے ہی رتیا کے گاؤں میں جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ کسانوں کا وہاں پر اندولن دیکھنے کو ملے ان کے خلاف توانا کہ اگر بات کیجئے تو سرپنچوں کا ویروت دیویندر سنگھ ببلی کے ساتھ لگاتا رہا ہے تو اس کا ایمپیکٹ بھی کہیں نہ کہیں کام کرے گا جی بلکل سرپنچوں کا اندولن جو ہے دیویندر ببلی کو سب سے زیادہ کسانوں کی بجائے سرپنچوں سے ہی زیادہ جو ہے خطرہ محسوس ہو سکتا ہے یا ان کو جو ہے ووٹوں کا جو ہے گھاٹا ہے وہ سرپنچوں سے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ سرپنچ جو ہے لگاتار ان کے خلاف اندولن رت رہی ہیں سرپنچ یہاں تک بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ سرکار کو ماف کر سکتے ہیں لیکن ویکتی وشیش ببلی کے روب میں ان کو جو ہے ماف نہیں کریں گے کیونکہ وہ جو ہے ان کے شبدوں سے کہیں نہ کہیں جو ان سے آہد دکھے ہیں تو یہ پورا جو ہے ان کا فیکٹر جو ہے سرپنچوں کا نظر آئے گا تو اب ورش پترکاروں کو سن رہے تھے فتح آباد کی تینوں سیٹوں پر تو ان کا کہنا ہے کہ ابھی کھیلا جو ہے تو ہونا باقی ہے حالانکہ فتح آباد میں کونگریس کو ایج ہے لیکن اگر یہ نیلو ہاوی ہوتی ہے تو کونگریس کو محنت کرنی ہوگی اور بی جے پی اب آ سکتی ہے رتیہ کے اندر بھی کسانہ دلون کا ایمپیکٹ حالانکہ ہے اور جیسے کہ کچھ لوگوں نے پارٹی اب جوائن کی ہے لگاتار بی جے پی کی تو ہو سکتا ہے وہاں بھی ٹکر بنے اور توہانہ میں ڈیویندر سنگھ ببلی کے لیے برالہ کو منانا اگنی پرکشہ رہے گی کیونکہ اگر برالہ نہیں آتے تو الیکشن اٹھے اس بات کی گارنٹی دکھائی نہیں دیتی میں ہریانہ تک کے لیے جیسے اندر بھوگا